تو یہ میں آج کے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں پانچ دس دو ہزار تیویس آج کی تاریخ یہ ریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو ایک روپیہ پر لیٹر یہ کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گیا آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم مجید فالی آج سے میں آپ کو ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کی تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اپنے چینل کے ذریعے تو آج کے کیا ریٹ ہیں ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کے اور آئندہ کیا ریٹ ہوں گے یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا لائک کرنا ہوگا کمنٹ کرنے ہوں گے تو آج سے میں ایک دن یا دو دن بعد میں تازہ ترین ریٹ آپ کو اپنے چینل کے ذریعے میں بتاؤں گا آج کل پاکستانی پیٹرولیم مسنا تو بہت مہنگی ہو چکی ہیں لیکن بلوجستان میں یہ بہت سستی ہیں آج کل کے حساب سے تو بہت ان کے ریٹ نیچے آ چکے ہیں تو وہی ریٹ میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں آئندہ بھی میں دکھاؤں گا اور کیا وجہ ہے ریٹ اتنے گر چکے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے پنجاب اور کے پی کے سندھ یہ سارے بارڈر بند ہو چکے ہیں اس طرف ایرانی ڈیزل یا پیٹرول نہیں جا رہا تو یہاں پر ان کی طلب کم ہو چکی ہے جب طلب کم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز سستی ہو جاتی ہیں تو اس کے بھی آج کل ریٹ بہت نیچے آ چکے ہیں میں آپ کو یونٹ پر پرائس دکھاؤں گا کہ کتنے ریٹ چل رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آئندہ بھی میں ایک دو دن کے بعد میں پرائس بتاؤں گا یہ صرف بلوچستان کے ریٹ ہے بلوچستان میں یہ ریٹ چل رہے ہیں اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے ہیں اگر چلے گئی بھی تو پاکستانی کے ریٹ میں بکتے ہیں وہ یہاں پر عوام میں ایک خوشی ہے ایک قسم کی رونک بن گئی ہے کہ بھئی اتنے مہنگائی کے دور میں پیٹرولیم مسنوات ہمیں اتنی سستی مل رہی ہے تو سب لوگ یہ ایک واحد چیزیں جو صرف بلوچستان میں سستی مل رہی ہے اور یہ مہن چیزیں اس کے مہنگا ہونے سے سب کچھ مہنگے ہو جاتے ہیں اور اس کے سستہ ہونے سے سب کچھ سستے ہو جاتے ہیں آنکہ یہ پاکستان میں پیٹرولیم جب بھی ان کے ریٹ بڑھتے ہیں تو سب کچھ روز مرہ کی اشیاء سب مہنگی ہو جاتی ہیں تو بلوچستان میں الحمدللہ اس کے ریٹ بہت نیچے آ چکے ہیں عوام میں ایک خوشی ہے ایک رونک بن گئی ہے مہنگائی کے اثرات کم ہو چکے ہیں تو یہاں پہ تو ماشاءاللہ اس کے ریٹ بہت کم آ رہے ہیں لوگ پیٹرول اور ڈیزل بائیک میں ڈال رہے ہیں بے فکر ہو کے چلا رہے ہیں گاڑیاں اس وجہ سے کہ یہ سستے آ رہے ہیں یہ پیچھے سے بارڈر سے سستے آ رہے ہیں اس کی طلب کم ہو گئی ہے آگئی ہے جان ہی رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ڈیزل اور پیٹرول بلوچستان میں موجود ہے تو ان کے ریٹ دن بے دن گرتے جا رہے ہیں آج ان کی کم ترین پرائس میرے حساب سے آج ان کی پرائس جو ایک کم ترین سطح پر آ گئی ہے تو آئندہ بھی میں آپ کو ریٹ بساتا رہوں گا یا چاہیے اوپر چڑیں یا کم ہوتے جائیں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے اس چینل کے توسط سے تو آپ نے میرا چینل لائک کرنا ہے سبسکرائب تو لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو ریٹ کے پتا چلیں کہ آج کل اس کے کیا ریٹ چل رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیے میرے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرانی ڈیزل یہ سمگلنگ والا ڈیزل ہے بھی بلکل زیرو ریٹ پہ آ گیا ہے میں آپ کو دکھاؤں دو سو ایک رپیہ بلکل کم ترین ریٹ پہ یہ بارڈر کا ایریا ہے اس سے بھی کم ہونے کی چانسز ہے اس سے بھی آئندہ اور بھی کم ہوں گے یہ ریٹ تو یہ میں آج کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں پانچ دس دو ہزار تیویس آج کی تاریخ یہ ریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو ایک رپیہ پر لیٹر یہ ڈیزل کا ریٹ ہے میں آپ کو پیٹرول والا ریٹ یہ پیٹرول کی پرائس ہے ون نینٹی نائن یعنی ایک سو نینانوے رپیہ بہت ہی کم ترین ریٹ ہے آج کل ایرانی ڈیزل کے یہ ابھی آگے نہیں جا رہے یہ بلوچستان میں صرف دستیاب اس ریٹ پہ اس سے آگے یہ نہیں جاتا یہ صرف بابندی لگتی ہے ایک سو نینانوے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کا ریٹ ہے ابھی میں آپ کو ٹینک دکھاتا ہوں جو گاڑیوں نے اتارے ہیں یہ آپ ٹینک دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینک پڑے ہوئے یہ گاڑیوں نے اتارے ہیں پہلے اس ٹینکوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے اس ٹینک میں پیٹرول اور ڈیزل سمگل ہو کر یہاں سے پنجاب تک جاتا تھا ابھی سارے بارڈر بلوچستان کے بند ہو چکے ہیں تو یہاں پر ڈیزل اور پیٹرول بلکل سستہ ہو چکا ہے یہ ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزل اور پیٹرول میں نے آپ کو ریٹ دکھائیے دیکھیں آپ پیٹرول پمپ پر یہ ٹینکیاں پڑی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تب اتارے ہوئے ہیں کوئی بھی آگے نہیں لیا جا سکتا تو اس وجہ سے بلوچستان میں ریٹ اتنے گر گئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ٹینک پڑے ہوئے ہیں پہلے اس میں سپلائی جاتی تھی پنجاب ابھی یہ بلکل رکھ چکے ہیں ہر پیٹرول پمپے سو دو سو ایک سو پچاس اسی ٹینک پڑے ہوئے ہیں سب لوگوں نے اتارے ہوئے ہیں تو ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز بہت ہی گر چکی ہیں دو سو کے نیچے تک آگے ہیں یہ بارڈر ایریا ہے یہاں پر یہ ریٹ چل رہا ہے آج کل پیٹرول اور ڈیزل کا تو یہ سستہ ترین ریٹ ہے یہ پاکستان کے پیٹرول یا ڈیزل پاکستانی سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو یہ ایک سو تیس روپے تک کم پاکستانی سے یہاں پر مل رہے ہیں ایک سو بیس ایک سو تیس تک آگے بھی چانسے سے ریٹ کم ہونے کے تو میں روز آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپ نے میرا چینل آئی اور سبسکرائب کرنا ہے پیٹرول اور ڈیزل ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی میں آپ اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا روزانہ ڈیلے کی بنیاد پر میں ویڈیو اپ لوٹ کرتا رہوں گا آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا ہے موسیقی موسیقی